صبح اسیمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائننس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریف نہ کرنے دی جائے اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ محور خراب کر سکتے ہیں ایک مچھلی طالع پورے طالع آپ کو خراب کرتی ہے مقصد یہ تھا کہ یہ صبح نہ چلے پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپطال جو ہیں جے پی ایم سی ای نائی سی ای ایچ اور نائی سی وی ڈی اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا اس کے حصے میں سے کاٹ لیں گے پیسے کاٹ لیں یہ عجیب ہو آپ نے کبھی یہ سوچ سمجھ سکتے ہیں اس جیس کی بات ایک محول ایسا کریٹ کیا جاتا ہے کہ اسیمبلی نہ چل سکے جبکہ سندھ کی صوبہ اسیمبلی وفاق اور باقی تینوں صوبہ اسیمبلیوں سے زیادہ لیجسلیٹیب بزنس کرتی ہے اور اس طرف بھی ہم نے کیا جو ہمارے قوانین ہیں میں مرتضی سے کہوں گا بعد میں ون پھپٹی نائن ٹوٹل لیجسلیٹیشن پاس بھی اور سوشل سیکٹرز کی بڑی اہم قوانین ہم نے پاس کی ہے اس کی ڈیٹیل بھی کچھ ہے اور میں مرتضی سے کہوں گا اگر آپ سوال کریں گے تو اس کا جواب دے گا ہمارے صوبہ اسیمبلی کو ایسے کر دیا گیا کہ چلانا اس کا مشکل ہو گیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چیف منسٹر یا فائنس منسٹر جو وائنڈ اپ کرتا ہے اس کو تقریب نہ کرنے دی جائے اور ایسا محول اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے اگر اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے پانچ شے لوگ اگر گندے انڈے کہیں آ جاتے ہیں تو وہ محول خراب کر سکتے ہیں ایک مچھلی طالع پورے طالع آپ کو خراب کرتی ہے یہ تو کئی مچھلیاں تھی گندی مچھلیاں ایسی جنہوں نے ایسی حرکتیں کی صبح اسیبلی میں مقصد یہ تھا کہ یہ صبح نہ چلے اور یہ مقصد انہوں نے بڑا واضح طور پر بتا دیا تھا جب اس وقت کے وزیر آزم نے کہا کہ یہ سن تو ہمارا ہے ہی نہیں نہ صرف سن کی حکومت کو ڈسون کیا پورے صبح کو ڈسون کیا صبح کی لوگوں کو ڈسون کیا اس مشکل حالات میں ہمیں چلنا پڑا کئی بار خبریں اڑائیں گی کہ چیف منسٹر آج آرسٹ ہو رہا ہے یا کل ہو رہا ہے باتیں بھی پورا ہیں آپ کے سامنے ہیں ساری جس کی وجہ سے چیئرمن بلاول بٹو زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا کہ بھئی اب بھلے جو آپ نے کرنا ہے کر لو اگر چیف منسٹر آرسٹ ہوگا تو جیل میں بھی وہی چیف منسٹر اور حکومت اسی چیف منسٹر کے تحت چلائی جائے گی میں نے کل اسمبلی میں تقریر کی تھی اور میں آپ کے سامنے پھر ابھی کہہ رہا ہوں کھلا چیلنج ہے تینوں صبح کو میں چاہتا ہوں پورا پاکستان ترقی کرے پورا ملک ہمارا ہے لیکن اس کے باوجود کہ ہم ساڑھے تین سال میں ایک اپوزیشن کی صوبے کی گورنمنٹ تھی یعنی فیڈل گورنمنٹ باقی تین صوبوں میں جو ہے اس کے وفاق کمپلیٹ سپورٹ تھی اور ہماری حکومت اور ہمارے صوبے کو اور ہمارے لوگوں کو دشمن کی نگاہ سے دیکھا جانا ہے میں یہ بڑا کلیرلی آپ کو کہہ رہا ہوں اگر آپ صوبے کے الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کو کہیں گے ابھی جیل ڈال رہا ہوں یہ تو آپ کسی دشمن کیلئی سوچتے ہیں تو وہ اس کے باوجود ان پانچ سالوں میں میں چیلنج سے کہت سکتا ہوں کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا وفاق سے زیادہ ڈیولپمنٹ اس صوبے میں ہوئی ہے یہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس میں مل جائیں گے اور میں کچھ سوالات ہوں کہ ہیلت کی صوبے میں دیکھ لیں ابھی چار دن پہلے پتہ نہیں آپ میں صرف سکھر سے تعلق کسی کا ہے کہ نہیں ہے سکھر ہمارا تیسر بڑا شہر ہے صوبے کا ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں سکھر کے اندر ابھی ہم تیم من پہلے چیبر ملاول بٹو زرداری صاحب چلڈرن ہسپٹل جو کہ نائی سی ایچ بھی کیوں بنائی تھی اس لیے کہ ساری سائی سی ایچ سائی سی ایچ کیوں بنائی تھی کہ نائی سی ایچ چلڈرن کراچی کا اسپطال ہے وہ ہم سے چھین لیا گیا تھا پھر ہم نے بھی کھڑے رہے چابی نہیں دی انہیں نہیں تو کئی بار تو پہنچ جاتے تھے کہ پھر چابی کہیں یہ تو میں کروں گا مطلب وہ موصوب تو وہ ڈاکٹر کا کوڈ پہن کے سٹیتسکوپ بھی لے کے پہنچ جاتے تھے کہ اب اسپطال میں چلاؤں گا لیکن اللہ تعالیٰ کہ کھڑے رہے اپنے اس پہ لڑتے جگڑتے رہے ہیں ہر لیول تے ایک وقت میں وفاقی کابینہ کوئی کہے گا تو میں آپ کو منٹس دکھا دوں گا وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا پیسے نہیں دینا چاہ رہے تھے سندھ کو کوئی کہہ رہے تھے کہ یہ تینوں اسپطال جو ہیں جے پی ایم سی این ای سی ایچ اور این ای سی وی ڈی اب وفاق چلائے گی اور پیسے صوبہ دے گا ہوں اس کے حصے میں سے کاٹ لیں گے یہ ہم کو میں دکھاؤں گا پیسے کاٹ لیں یہ عجیب ہو آپ نے کبھی سمجھ سکتے ہیں اس چیز کی بات ہم نے میں نے پہلے دن کہتا ہے یہ اسپطالوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیبل پر پہنچا دی ہے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں میری پہلی ملاقات اس وقت کے وزیر آزم سے میرا خیال ہے پہلی ایک دو چیزوں میں جو میں نے ان سے بات کہی تھی اس وقت یہ کورٹ میں معاملہ چل رہا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا تھا ہائی کورٹ نے فیصلہ ہمارے خلاف دی دے رہے کہ ان کو وفاق کو دے دیں تو میں نے وزیر اعظم صاحب سے کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگ رہا ہوں چاہے دور کچھ مانگ رہا ہوں ملی یاد نہیں ہے یہ چیز میں نے مانگی تھی کہ یہ تین اسپطالوں نے بڑی محنت کی ہے ان پر ان کو بڑا لیول بیتر پھنے پچھا دیا ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا فیصلہ آتا ہے اور وفاق ان کو ٹیک آور کرتے ہیں آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کو اسی لیول پر چلائیں گے جو ہم نے کہا اور بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے یہ چیز ان کو اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے اندر میٹنگ کے سپٹم بپ دوہزار اٹھارہ میں میں نے یہ یہ وعدہ لیا تھا یا بات کیا تھا انہوں نے وعدہ ہوا یہ کہ جب فیصلہ آیا تو روز کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا کہ کبھی بورٹ بن جاتا تھا کبھی کیا ہوا جاتا تھا خیر پرانی باتیں تو بہت بار میں پہلے بھی کر چکا ہوں لیکن لوگوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ کیا کیسے یہ پانچ سال کی بات کر رہے ہیں